اس وقت تو بس میں گل مکان لگا ساڑا کسے نہ کوئی ذات اختلاف نہیں بیلکل کوئی بھی ذات اختلاف نہیں اسی بیلکل نہ سیٹاں واسطے نہ اقتدار واسطے نہیں آئے اسی حضورت دین واسطے آئے ہاں کوئی بھی کھڑا ہوئے سے ہوئے پیچھے کھلون واسطے آ رہا تو اسی بیک ہے کوئی اسی چوڑری صحیح صاحب مولوی ہیں کوئی انہی نے بیٹا کو مدرسہ بڑا ہے چوڑری صاحب دنیا دا آ رہا ہے انہی نے حضورت دین دا پرچم پھلان کی تے اسی پیچھے کھلو گئے جیڑا بھی دنیا دا کوئی بھی آئے جہوجیہ مرضی ہوئے ساڑا مقصد ہے نہیں بابا جی بن مادرسہ نسی مولوی یا پیر ہوتے نہیں لے آنا چاہنے اسی حضورت دین لے آنا چاہنے اور جہوجیہ مرضی ہوئے کوئی دنیا دار بھی ہوئے پینٹیلا بھی ہوئے اگر ہوئے حضورت دا غلام اسی انہی نے سرد رکھن واسطہ بھی اسی اسی جوتوی جاند واسطہ بھی آ رہا اسی جوتوی چماند واسطہ بھی آ رہا لیکن اب حضورت دا غلام ہاں کوئی بعد معشان دا آئی آخشان دا غلام ہوئے درد ہے اگر کے کہو کنت بھی نہیں weلککل یہ صحی قل کر ہے اہمیں نہیں قل کر رہے 화�حب کل کر رہے ہیں اسی حضورت دے غلام آ اب ہم ایک گٹر صاف کرنے لہے بھی ہوئے اوے حضورت دا غلام سے جوتوی چماند واسطہ بھی دیا رہا یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ و کلم تے رہے ہیں بس میں آخری حدیث سنا کے اجازت جدو ساڑھے بٹے جڑے سان بڑے دلیر سان تو سی بھی دلیر بنو بس کرو اے دلیر بچو اے خوف کٹو اے جڑا او خوف نہیں جڑا عمران خان علیہ سی جاندہ خوف کے بودھ توڑ دو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا تے عدالت جاندہ تے سارے دروی درو بارٹی خود سیرو تے بارٹی باگ درو بڑ پروف لے کے اللہ سے علاوہ کسی سے آگے نہیں ڈرنا میں کہے ہو ہور سان ساڑھے بابا جی کلی ویلچئر لے کے اسمبلی حال سامنے بہ کے ہوتے لبے کے رسول اللہ دے نارا لائے اے سبجہ تو اے میری آقا امولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے نا حضرت حارس بن امیر نو خط دے کے بھیجیا کیسر روم دے گورنر سی شرحبیل بن عمر گورنر سی کیسر روم اس ٹیم دو سپر پاوراں سن حضور دے دور دے جو میں اس ٹیم امریکہ دے روس ہے نا اوہے ہیں حضور دے دور دے اندر کیسر اور کیسر اسی دو سپر پاوراں حضور نے کیسر روم دے گورنر نو خط لکھے آ حضور نے اور دے کے بھیجیا حضرت حارس بن امیر نو کہ جاؤ انو جا کے اسلام دی دعوت دے اور میرا خط پوچھاؤ جو تو خط گیا انہیں شرحبیل بن عمر نے اوہ تھا گورنر سی انہیں خط پڑھا دے لکھا ایسی بھی پہلی گال ہے حضور نے فرمایا میرا کلمہ پہل ہے اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر زمین رابطی ہے اگر جزیہ بھی نہیں دیں دے تو پھر جانگ واس تے تیار ہو جاؤ اور اس ٹیم تا نو پتا ہے سپر باورسی اور جو امریکہ نو دھمکی دے یہ امریکہ بھی تے کہنا تے سپر باورت ہے میاں اے اون مولوی تا ہم نو دھمکی دے ان گالتے ہیں نا اے گالوہ اسی حضور دے غلامہ وہ بڑا حیران انہیں جو خط پڑے حضور دے انہیں کہ اے ساڑے ہونے ان سپر باور اسی ایک کڑے بھی جڑا سانو دھمکی دا رہے ہیں انہیں نہ ہوتھے ہی حضرت جڑے سفیر سانو حضرت حارس بن عمر انہیں ہوتھے ہی شہید کر دیتا حالکہ یہ حصول ہے کہ سفیرہ نے قتل نہیں کیتا جانگا لیکن ہوتھے ہی حضور انہیں گورنمنہ نے قتل شڑا حبیل بن عمر نے قتل کر دیتا صحابیہ رسول نو خبر حضور تک پہنچی نا میرے آقوں مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے تین ہزار دا لشکر تیار کیتا کتنے دا تین ہزار دا وہ دی قیادت دیتی حضرت زید بن حارس نو کینو زید بن حارس نو حضور نے فرمایا اگر زید شہید ہو جاوے پھر جنگ موتا حضور نے فرمایا پھر جنڈا پاڑنا ہے حضور جعفر تیار رضی اللہ ہوتا فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو جاوے پھر جنڈا چکلہ میں حضرت عبداللہ بن رواہا فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو جاوے حضور نے بھی پتا سی اس جنگ ایک بڑا بڑا نقصان ہو جا حضور نے فرمایا اگر وہ بھی شہید پھر جدی مرضی جنڈا چکلہ بے جدو جنگ بستے حضور نے تین ہزار دا لشکر بھیجیا اس گورنر کی فوج سی ایک لکھ دی کتنی سی ایک لکھ فوج دے کول سی انہیں اپنے پیونوں پیغام بھیجیا کیسے رونوں بادشاہ نو اپنے بادشاہ نو بھیجیا انہیں تین ہزار دا لشکر آ رہے ہیں میرے کول ایک لکھ دی فوج ہے تو اے تھوڑی ہے ایک لکھ دی اللہ نے قرآن فرمایا میرے حبیب اپنے غلامہ نو داست دے ہو انہیں جو ویوی جنے ہو منہ اسی سو دے ہوتے دو سو دے گالب کر دے جنے ہونے چاہیے ہیں ائیہ کم منکم میتون یغلبوا الفا مناللزین کفروا بینہم قوم اللہ افقہون قرآن سے رب کیا ہے اے من کسی نے دسیا نہیں اسی دسیاں صرف امار صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین بے حضور رحمت ہیں لیکن اللہ نے قرآن ان کے پر افاقتل المشرکین احایتو ویجاتم ایک قیت رحمت دی پان سو ایتاں جہاد دیاں ایک قیت قرآن دے اندر اور ایک سارے نویاد ہے اور بھی تا قرآن ہے نا پان سو دے ساڑھے پان سو تک میں اگلے دن ایک جگہ پڑے ساڑھے پان سو دے قریب آتا ہے جہاد دیاں وہ کوئی بھی نہیں بیان کر دا اللہ نے فرمایا میرے حبیب وہیں ہیں کم منکم میتون یغلبوا الفا منال میرے حبیب تیڑے غلامہ ہیں جو اگر سو بھی تعداد سے کتنی تین ہزار سامنے کنی فوائل لے کے کھڑیا ایک لکھ تے بیغام کی بھیجیا کی بھیج مدد واسطے اور بندے توڑے ہیں انہیں دو لکھ تی فوج بھیج دیتی کتنے ہو گئے تین لکھ کتنے مقابلے جس کریں تین ہزار بندہ ہے ظاہری طور دے ہے ظاہری تو کسی سبر نال بھی نہیں بندہ تے صحابہ اے ہو جی انداز ہونے ہیں نا انہیں دو لکھ جو بھیجے نا حضرت زید بن حریس بھی شہید ہو گئے پھر جھنڈا حضرت جعفر تیار چاہیا اوہ بھی شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ چاہیا اے اوہ جنگ ہے بابا جی جیڑا فرمانے سنہ کہ خالد بن ولید دے ہاتے بلے نہیں ٹوٹے حضرت خالد بن ولید دی اے جنگ موت ہے اے سے جنگ دے اندر ہو حضرت خالد بن ولید دے ہاتے جنو تو بارہ تلواراں ٹوٹی ہیں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی ہیں اتنی بڑی جنگوئی اور بہت بڑا نقصان ہویا تین ہزار رشکہ میں تین لخم شکاست دیتی لمحہ بایا نصرم دے مجبور کر دیتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر اکر رات ساڑھے بڑے ایس ہیں عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل تینو پاکستان دی بادشاہت بھی مل جائے جو دے تیرے بازو ہیں مولا علی علی پاور ہی نہیں ہے پھر کی بیدہ عمارت تا پھر کی بادشاہت تا فائدہ بادشاہت تاں کم آئے نا کہ کشمیر دی بچے باستے بندہ آواز چاوے اپڑی دھی آبیا سدھی کی باستے آواز چاوے اکیس سال ہو گئے ساڑھی دھی امریکہ دی کیا دیت پئی ہے پاکستان دے کسے ایک حکمران نے کدھی چھوڑا رہا تھی گل ہی نہیں کی تھی کہ ساڑھی دھی چھڑو انہوں نے انگریز ہمیں ریمن ڈیوے سے تھی بندہ مار کے چلا گیا وہ لے گیا کہتے نبی دی کوئی گستاخی کرے وہ لے جانے ساڑھے جیدہ کوئی قصور بھی نہیں اکیس سال تو ساڑھی دھی امریکہ دھی کہہ دے چاہے کس نے آواز نہیں چاہے اے اوباما دا بیان ہے امریکہ دا صدر رہے ہے اوباما انہیں بیان دیتا ہے انہیں کہہ پاکستان دے کسے ایک حکمران نے سانو قدی خط بھی نہیں لکھا اگر اپنی بیٹی واسطے خط لکھتے دے سینا دی دی دے دی اتنے اپنے ملک واسطے دے تاڑے واسطے یا ساڑے واسطے دے نے سوڑے تانو سوچنا پینا ہے ساڑھا کام ہے پیغام دے نا حسید پیغام دے نا حضور دے دین دا اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے حسید حضور دے دین دے پیغام میں سنانا ہے تے انشاءاللہ اللہ رسول دے فضلنا امیر المجاہدین اللہ مخادر مسائلز بن نبر اللہ مرقہ دواب دی نگاہ نال گال لہنے ہی کرنی تے انشاءاللہ اللہ کسے دی محنت نزایا کر دے رب کسے دی محنت نو اخلاص نزایا کر دے رب ویسے کسے دی محنت نزایا نہیں کر دا تاڑی تے میری محنت جدو ہونی دین واسطے ہے رب زائے کر دے یہ تے ہو ہی نہیں سکتا رب ویسے دنیا دار بندے تھی محنت زائے نہیں کر دا تے اگر دین واسطے محنت کرنگے تے اللہ نہیں انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے کہ پاکستان دین مصطفیٰ تخت ہوتے ہونا ہے انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے جدو اسی اے تلوار چک کے بیت المقدس بھی جانا ہے اپنے قائد تھی کہا دے تو تو جمعہ بھی پڑھنا ہے ہاں دے انشاءاللہ ساڑھے نشان کے لے پتا ہے اے کرین کنڈے آلی اے ساڑھے ایم پی اے صاحب بیٹھیں چودری محمد سعید شریف صاحب اے بیٹھیں ساڑھے ایم پی اے ساڑھے نشان کرین آلی وہ بھی کنڈے آلی اسی بدماشاں آئیاشاں وڈیریاں سرداراں جڑے بدماشی دے اتنے نیمے ٹنگ دینا انشاءاللہ اینا نو بھی تنال امریکہ نو بھی ٹنگنے ہیں انشاءاللہ حضور دہ دین غالے بانے ہیں دعا کرو میجنی اگلنا کی تین اللہ میں نو تو نعمل دی تو فیق ادا فرمائے اللہ برما شام کشمیر فلسطین